تو لو دوستو ہم آگے ہیں تیسرے اپیسوڈ پر وہ اسی طرح ہی رمضان بیچارہ کرتا اپنا کھانا لیتا اور جا کے حکیم صاحب کو دیتا ایک دن اس کی بیوی بیچاری کہتی ہے کہ لو جی تین دن تو گزر گیا آج چوتھا دن ہے کھانے کا ایک بھی لکمہ نہیں گھر میں بیچاری پرشان ہو کہ اس کو ساری بات بتاتی ہے وہ بھی مو لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے پھر کہتا ہے رکو وہ نکلتا ہے جہاں پر اس نے اپنی فصل اگائی ہوتی وہاں پر دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیاز کے چھوٹے چھوٹے پودے باہر آگئے ہوتے ہیں وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے ایک تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ ایک پیاز لے کر آتا ہے اس کی بیوی کہتی ہے یہ کیا ایک ہی پیاز ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ چھوٹ کر کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آٹا کتنا سا کنستر کھولتا ہے اس میں تو صرف ایک ہی روٹی کا آٹا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم یہ ایک روٹی کا جو آٹا ہے یہ بنا دا وہ کہتی اس سے تو چھوٹی اسی روٹی بنے گی وہ جس کو پنجابی میں گولی کہتے ہیں وہ کہتی اس میں سے تو چھوٹی اسی روٹی پکے گی خیر وہ بچارہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم بنا دو وہ روٹی بنا دیتی ہے چھوٹی اسی اور وہ پیاز کی چٹنی کوٹتا ہے اور بابے کے لیے لے کے چلا جاتا ہے حکیم صاحب کے لیے حکیم صاحب کے پاس آکے کہتا ہے حکیم صاحب بہت شرمندہ ہوں کیونکہ ظاہرہ بچارے کا مو لٹکا ہوا تھا کہ آج میں آپ کے لیے چھوٹی اسی روٹی اور تھوڑا سا پیاز کی چٹنی کوٹ کے لے کر آیا ہوں حکیم صاحب وہ دیکھتے ہیں ارمندہ ہو بڑی بات ہے تم نے چار دن اپنا وعدہ پورا کیا اور تمہارے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا حکیم صاحب کہتے ہیں مجھے یہ تمہاری روٹی اور پیاز کی کوٹی ہوئی چٹنی لاؤ دو مجھے وہ کھاتے کہتے ہیں مجھے بہت مزہ آیا اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور تم کوئی چھوٹا سا اپنا ریسٹورنٹ کھولو اپنا کوئی دال چاول بناو اور یہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی پوٹلی دیتا ہوں اس میں جڑی بوٹیوں کی کوٹی ہوئی دوائی ہے یہ تم جس کھانے میں بھی ڈالوگے بڑا مزے کو کھونا بنے گا اور لوگ تمہارے سالن روٹی یا دال چاول خوشی خوشی سے کھائیں گے اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت اتا کرے گا اور تم بہت جلدی اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر کے لیے اچھا کمانا شروع کر دو گئے حکیم صاحب اتنا کہہ کے ہوش ہوتا ہے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب پر دل میں سوچتا ہے میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو میں چھوٹا سا ہوتل کیسے کھولوں گا میرے پاس تو نہ آٹا ہے نہ سالن ہے نہ چاول ہے نہ دال ہے سارا کم کیسا ہوگا خیر پھر بھی وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اللہ تو وکل بندہ ہوں تو وہ اتنا سوچ کے پوٹلی لیتا ہے چھوٹی سی اور گھار آ جاتا ہے گھار آتا ہے تو اس کی بیوی پوچھتی ہے یہ کیا پوٹلی میں لے کر آئے ہو ہاتھ میں وہ کہتا ہے ہم دال چاول بنائیں گے اور اس میں یہ ڈالیں گے مسالہ اور پھر دیکھنا کتنا مزے مزے کا کھانا پکے گا لوگ کھائیں گے وہ بیچارہ بھی یہ بتا سوچ رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے بیوی اس کی کہتا ہے گھار میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تم بات کرتے ہو کہ میں کھانا بناوں گا دال چاول بناوں گا اتنے میں اس کی نیبر آ جاتی ہے دیکھا ہے دوستو جب اللہ توکل بندہ ہو جاتا ہے تو کس طرح ہیلے وسیلے بن جاتے ہیں اس کی نیبر کہتی ہے ہماری اس طفح فصل بہت اچھی ہوئی اور میں آپ لوگوں کے لئے کچھے چاول اور دال لے کر آئی ہوں کافی ساری وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے ایسے بھی ہیلے وسیلے بن جاتے ہیں دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اسے دال چاول پکڑ لیتے ہیں بیوی اس کی بڑا شکریہ ادا کرتی ہے اپنی نیبر کا اور سوچتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کے لئے سوچ کے بیٹھا ہوتا رہا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا خیر وہ کہتی ہے چلو ہم یہ دال چاول بناتے ہیں وہ دال چاول بنانا شروع کر دیتے ہیں دال چاول جب بن جاتے ہیں تو وہ رمضان سے کہتی ہے کہ اب اس میں وہ والا مسالہ ڈالو وہ کہتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے ڈالو کہتی نہیں جی آپ اپنے ہاتھوں سے ڈالیں وہ اپنے ہاتھوں سے چابلوں کو پر بھی ڈال کے مسالہ ڈال کے مزے مزے سے اپنے دروازے کے باہر ہی چھوٹی سی دکان کھول دکان کھول کر بیٹھتے ہیں اور ایک بندہ گزرتا ہے گاؤں کا وہ کہتا ہے لو بھی پہلے تو یہ زمین کا کام کرتا تھا اب اس نے دال چاول لگا لیے وہ بچارے دونے دوسرے کا موں دیکھتی ہیں اور کہتے ہیں بھائی جی کھا کر دیکھیں پھر آپ کو مزہ آئے گا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک پلیٹ چاول اور ڈال ڈال کر مجھے دے دو میں وہاں بیٹھتا ہوں وہ دونوں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں چلو شکر آج پہلا گاہک آیا ہے اللہ کا مجابی دیں وہ کھاتا ہے دا چاول اور کھاتا ہی جاتا ہے کھاتا ہی جاتا ہے وہ دو تین پلیٹے کھا کے کہتا ہے بہت مزہ آیا اور ماشاء اللہ ان کی ایک دن میں اچھی خاصی یعنی کے انکم ہو جاتی ہے اسی طرح ہی دا چاول جب وہ یعنی کے پکاتے ہیں تو گاؤں میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کھانا مگوا کے گھر میں کھاتے ہیں سامنے وہی اس کا نیبر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس نے زمینیں چھوڑ کے تو اب یہ چھوٹی سی دکان ڈالی دا چاول کی چلو میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کر رہا ہے موسیقی